سیکیورٹی فورسز کو پنچ صلاح میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے جہاں دو لوکل ہائی بریڈ ملیٹنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے اس زمن میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس جمہو زون آنند جین نے پنچ میں آج ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اس میں جانکاری دیتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ ہندوستانی فوج جمہو کشمیر پولیس و سی آر پی ایف کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک آپریشنٹ لایا جا رہا تھا جس سوران بیتے کل ایک شخص کو سرنکوٹ کے ڈنڈک ناکا پہ گرفتار کیا گیا جس کے خبزہ سے دو ہینڈ گرنیٹ برامت ہوئے اس کے بعد پولیس کے مطابق اس شخص کے گھر سے ایک اور ہینڈ گرنیٹ برامت ہو اور اسی کے انکشاف پر اس کا ایک اور ساتھی گرفتار کر لیا گیا جس کے خبزہ سے ایک پسٹل واہ گولیاں برامت ہوئی ہیں پولیس نے بتایا کہ یہ دونوں لوگ ہائیبریڈ ملیٹنس تھے اور جمہو کشمیر گزنوی فورس کا حصہ تھے پولیس کے مطابق یہ دو لوگ نہ صرف ہینڈ گرنیٹ و پسٹل رکھے ہوئے تھے جبکہ انہوں نے پچھلے کچھ وقت میں پنچ جلا کے لگ لگ علاقوں میں ملیٹنسی کی وارداتوں کو بھی انجام دیا ہے پولیس کے مطابق ایک طرف جہاں ان لوگوں کو پنچ کے جنگلوں میں ہی بندوق چلانے کی ٹریننگ دی گئی وہ گرنیٹ پھینکنے کا گن بھی سکھایا گیا تو وہی دوسری اور ان لوگوں نے پچھلے کچھ وقت میں پنچ جلا میں ہوئے متحد ہینڈ گرنیٹ بلاسٹ میں اپنا رول نبایا پولیس کے مطابق یہ دونوں لوگ پنچ میں ایک گردوارہ ایک مندیر آرمی پوسٹ سی آر پیف پوسٹ سمیت دیگر جگہوں پر ہوئے گرنیٹ بلاسٹ میں ملوث تھے اور انہی کی طرف سے یہاں گرنیٹ پھینکے گئے تھے اس کے علاوہ ان دونوں ہائی بریڈ میلیٹنس نے پچھلے کچھ وقت میں پنچ جلا کے الگ لگ علاقوں میں پوسٹس بھی چپکائے تاکہ لوگوں کے اندر میلیٹنسی سے جڑی ہوئی دہشت پھیل سکے پولیس آفیسران نے آج اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے یہ جانکاری دی کہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ دیگر طرح کے لنکس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے اور اب تک کچھ ایک پیسہ بھی برامت ہوا ہے جس کی فنڈنگ کے سورس کو لے کر بھی جانچ پرطال آگے بڑھائی جا رہی ہے یہ علم ہے کہ ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن اس علاقے میں ہمارا پوسٹس اس میں کی پنچ پولیس آرمی سی آرپی اپ کے سبھی آلکار تھے اس میں دو آتنکوادیوں کو ہمیں گرفتار کیا ہے اور ان سے کوئی اسلاح اور امیشن کی برامت گی ہوئی جب ان سے ہم نے اور پوچھتاش کی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ ایک لارجر کانسپریسی کا حصہ ہے اور ان آتنکوادیوں نے پنچ میں جو دہشت کا محول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال سر پنچ میں گرنیڈ کی حادثے دیکھے گئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک مندر پر بھی گرنیڈ لاب کیا گیا آرمی لوکیشن پر لاب کیا گیا ہوسپٹل میں لاب کیا گیا گردوارے میں لاب کیا گیا تو اس کا ایک انڈکیشن یہ بھی تھا کہ جو ہمارے پنچ کا ایک سوہارد کمیونٹی کا اپس میں ایک تال میل ہے اس کو بھی خراب کرنے کی اس میں کوشش کی گئی اس کی منشا یہ بھی رہی کہ جو کنچ کا ایک اپنا سوسائٹی کا بیلنس ہے اس کو ڈسٹرک کرنے کا اس کے علاوہ انہوں نے کنچ میں اینٹی نیشنل پوسٹرز کا بھی چسپان کیا جو اینٹی نیشنل پوسٹر تھے ان سے ایک دہشت کا ماحول پوری کمیونٹی میں خلانا ہے یہ ان کے منصوبے میں شامل تھا تو لہٰذا یہ جب گتیودیاں ہوئیں اس میں ایک سسٹیمنٹ طریقے سے علاقے میں سبھی نے جوائنٹ آپریشن چلایا ہے تو یہ دو آتنگ پادیوی گرفتاری ہوئی ہے اس سے یہ سارے ہی مسئلے ہمارے جو ہیں جو مسئلے علاقے میں ہوئے ہیں یہ علاقے میں ہمارے یہ سارے مسئلے جو ہیں ورکاوٹ ہوئے ہیں یہ کیسے صورت ہوئے ہیں اور اس میں ہماری جو ان کی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے صندر میں ابھی انویسٹیگیشن اور بھی جاری ہے کیا اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان ٹیرر لنکس جو اپریہنڈڈ ہوئے ہیں یہ پارسنز جو ذمہوار ہیں گنیٹ اٹیکس کے اور ٹیرر فنڈنگ کا بھی جیسے انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کے لنکس اکراوز دی بارڈا نظر آ رہے ہیں جو انپوٹس آ رہی ہیں کچھ انپوٹس جیسے کرتے ہیں اکراوز سے اس صندر میں بھی ہمیں سوچنا ہے ملی ہیں ان کے لنکس ملے ہیں اور ابھی اس پر ہماری انویسٹیگیشن ابھی جاریتا ہے کس ساتھ تک یہ کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنچ پولیس کے لیے اور سبھی سیکریریٹی فورس کے لیے آمی سیار پی اپ سبھی کے لیے ایک بہت ہی بڑی کامیابی تھا آتنکوادی گھٹنائیں یہاں پر آتنکوادیوں نے جو کی باہر کے ملک کے انہوں نے کی لیکن یہ گھٹنا جو تھی ہاں کے لوکل تھے لہٰذا یہ لوکل ریکروپمنٹ جو ہو اس صندر میں ہم نے یہ بڑی کامیابی پائی ہے کہ اس میں یہ آتنکوادیوں نے جو یہ گھٹنائیں کی تھی اس میں جو بڑیوڈ کے پیشے لوگ تھے جو اس کی گھٹیوڈیوں میں شامل جمعون کشمیر گزنوی فورس کی طرف سے شامل ہوئے تھے ان کو ہم نے پکڑ کر ان کی کیسز کا سالت سار یہ جو آتنکوادی پکڑیا ہے ان سے یہ جو معاملے ہیں جو میں نے اپکو بتایا ہے ان سے بھی معاملوں میں ابھی پوچھتا چل رہی ہے اور ان معاملوں کا خلاسہ ہویا ہے کہ گرنیڈ انہوں نے گا ہوئی سار سکیورٹی فورسز کا اتنا افیکٹیو جو اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اور پہلے جو دھر پکڑ ہوتی تھی بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اس بار پٹیکولرلی کیسز پہ ہو رہا ہے تو اسے آپ کیسا ایک تالمیل مانتے ہیں یا ایک سکیورٹی فورسز جو ہائی ٹیک ہو گئی ہیں اس میں جو ہمارے جو اپر گراؤنڈ ورکر سے علاقے ہیں خاص کر جو ایک سپورٹ بیس ہیں ٹروریس کا آتنگوادیوں کا سپورٹ بیس ہے اس پر ہمارا ابھیان کافی لمبے سمیہ سے چل رہا ہے اور اس میں اور بھی ہم تیجی لہا رہا ہے ان کی جو پوپرٹیاں ہیں جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی پوپرٹی و اٹیشمنٹ کے لیے بھی بدستور ہماری کاروائی رجوری اور کنش دونوں میں ہی جاری ہے اور یہ آگے بھی جاری ہے اس میں جین صاحب حالیہ الیکشن ہوئے اس سے پہلے شریف بڑا امرناخ یادرہ تھی جو کہ بہت چیلنج تھے آہ اکروس دی بارڈر اور ہنٹر لینڈ سے بھی اور ایک چیز دیکھی گئی ہے جہاں پہ جائنٹ ایفورٹس کی ابھی بات ہوئی ہے کہ رویم فورس ہنٹر لینڈ کے اندر انڈین آرمی کی اور آپ کی پولیس پونسر جوری رینچ کے اندر ایک واقعہ ایک جائنٹ ایفورٹس دیکھے گئے جس سے کہ اتنے بڑی انپورٹس تھی کہ اس کو ڈیریل کیا جائیں یادرہ کو بھی اور الیکشن کو بھی اور اس میں ایک کامیابی دیکھی گئی ہے کہ پیس فل طریقے سے سب کچھ کنڈیکٹ ہو گیا یہ جو ہمارے سامنے چیلنج رہا ہے یادرہ کا چناؤ کا تاکہ پیس فل کنڈیکٹ ہو اس میں ہمارا پورا ایک کارڈنیشن رہا ہے سمن میں سبی کے ساتھ رہا ہے آرمی کے ساتھ سے ارپیو کے ساتھ ایسو جی کے ساتھ پولیس کے ساتھ اور سبی نے مل کر اس میں بڑی محنط کی تاکہ ہم اپنا ایک چناؤ کو باقی پرپیہ جو آم چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پیس فلی بس لیں سر آئی دنوں میں تکہا جاتا ہے کہ یہ نے کہیں سندھک جو ہے مومیٹ دیکھ جاتی ہے لیکن کامیابی نہیں مل کر رہا کہ اس سے بڑا فائد ہوگا اس میں لگاتا ہے ہمارے آپریشن جاری ان کے خلاف اور جلدی خلاف سر کوئی ایسا میسیج جو آپ دینا چاہیں اس میں ان کے خلاف جو ان کے سپورٹ بیس میں لوگ ہیں ان کے خلاف ہمارے کاروہیے بگستو جاری جہیں گی اور ان کے خلاف جو یہ آتنکوڈی علاقے میں ہیں ان کے خلاف ہماری گتو دیا ہے ناٹا ٹھوٹ ہنکی ہنکی